السلام علیکم رسپیکٹڈ ویوئرز ایم ڈاکٹر محمد انساری کنسلٹنٹ چائلڈ سپیشلیسٹ آج کی ویڈیو یہ تیسری ویڈیو ہے نیوبورن کیئر کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ نیوبورن کی باڈی مساج اور ان کی سکن کی کیئر کتنی زیادہ ضروری ہے اور کس طرح سے کرنی چاہیے اکثر پیرنٹس جو ہے وہ نیوبورن کی بارت کے بعد اس کو مساج کرتے ہیں جو بہت اچھی پیکٹرس ہے لیکن بہت سارے ہمارے ڈاکٹر صاحبان اس کو ڈسکریج کرتے ہیں میں اس کے بارے میں آج تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاؤں گا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سکن بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اتنی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے کہ اس میں اگر چھوٹے چھوٹے مایکرو ابریجنز مایکرو کریکس ہوں تو اس کے اندر سے جراسیم گس کے بچے کو انفیکشنز کاؤز کر سکتے ہیں بلڈ کا انفیکشن کاؤز کر سکتے ہیں اس کو سپٹیسیمیا کاؤز کر سکتے ہیں اس لئے بچے کی سکن بیریئر کو اچھا کرنا بہت ضروری عمل ہے اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو کوئی ایسی کریم دی جائے کوئی ایسا آئل لگایا جائے بی بی آئل یا کوئی نیچرل آئل ایسا لگایا جائے جس سے بچے کی جو جلد کٹی پٹی ہے وہ واپس ہیل ہو جائے اور اس میں سے جراسیم کا اندر جانے کے جانسے بلکل خطہ ہو جائے اور دوسرے نمبر پہ اس تیرپی کا جس کو ہم سینسری تیرپی کہتے ہیں اس کا مقصد بچے کے آساب کی گروتھ اور آساب کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بچے کو مساج کرتے ہیں تو ایک تو اس کی جلد جو ہے اس کے اوپر جو کریکس ہوتے ہیں وہ ہیل ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس کو احساس محسوس کرتا ہے اس کو سینسری سگنل جاتے ہیں اس کے برین میں جو نمبر سینسری سگنلز لے کے جا رہی ہوتی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ مچور ہوتی ہیں جلدی ڈیولپ ہوتی ہیں اور جو واپس ریفلیکس کے آرک کے تھو سارا دماغ اور سپائنل کارڈ کا آرک جب کمپلیٹ ہوتا ہے اور واپس سگنلز آتے ہیں تو وہ بھی نمبر جو ہے وہ بہتر فانکشن کرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ تو پنجابی گھروں میں تو یہ بہت زیادہ فریقونٹی جو ہے وہ پریکٹس کی جاتی ہے اور جو ٹریڈیشنل گھر ہیں ان میں کی جاتی ہے لوگوں کو باتا ہے کہ جب مساج کرتے ہیں تو بھائی بھی جو ہے وہ سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ اس کی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اسپیشلی ان بچوں کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے جو بچے ڈیولپمنٹلی ڈیلیڈ ہیں ایسے بچے جو پیدائش کے وقت دیر سے روئے ہیں یا جو بچے جو ہے وہ پیدائشی طور پر کسی حد تک معذور ہیں ان بچوں میں بھی مساج تھیرپی سینسری تھیرپی بہت ضروری ہے تو بچے کو مساج کرنے کا کیا طریقہ ہے کون سا آئل استعمال کریں اس کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ جو ہے وہ کوئی بھی کمرشلی اویلیبل آئل استعمال کر سکتے ہیں اس میں پریفرنس جو ہے وہ زیادہ نیچرل کی طرف ہے اگر نیچرل آپ استعمال کریں تو اس کی کچھ ابزورپشن ہوگی سکن سے جو ہے وہ زیادہ فائدہ دے گا اس میں جو ہے وہ انسیچوریٹڈ فیٹس ہوں گے لیکن جو پیٹرولیوم جیلی ہے یا لیکوٹ پیرافین ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی نقصان نہیں ہے لیکن اگر نیچرل آئل استعمال کریں نیچرل آئلز استعمال کریں جس کے اندر زیتون کا تیل ہے رونے بادام ہے جس کے اندر سرسوں کا تیل ہے اپنی افورڈیبلیٹی کے پوائنٹ او بیو سے آپ استعمال کریں بسکلی آئل کا پرپس تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب مساج کریں تو رگڑ پیدا نہ ہو جلد اور آپ کے بچے کے جلد اور آپ کے ہاتھ کے دمیان رگڑ اور گرمائش پیدا نہ ہو اتنی زیادہ کہ بچے کی سکن کو ڈیمیج ہو اور دوسرے نمبر پہ جب ایک تھن سی لیئر سکن کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس کے اندر جو مایکروکریکس ہوتے ہیں وہ ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اور وہ جلدی سے ہیل ہو جاتے ہیں جو مایکروکریکس ہوتے ہیں جلد کے اندر اس طرح سے بچے کے جسم سے زیادہ پانی بھی زیادہ نہیں ہوتا اور بچے کی نشو نما بھی بہتر ہو جاتی ہے اس کی گروت کیونکہ اس کے جسم میں پانی رکھتا ہے اس کے مسلز میں پانی جو ہے وہ ایڈکویٹ ہوتا ہے جسم میں پانی کی یہ مقدار ایڈکویٹ ہوتی ہے تو بچے کے وزن کا بڑھنا جو ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور تھرڈی جو ہے سینسری تھرپی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے آساب بچے کے ڈیویلپ ہوتے ہیں بچہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے سائیکو موٹر ڈیویلپمنٹ اس کی جلدی ہو جاتی ہے اور کسی حد تک اس آئل کے دوران اس مساج کے دوران اس کو وائٹیمن ڈی کی بھی جو ہے اس انھی آئلز میں سے اس کو وائٹیمن ڈی بھی تھوڑی بہت مقدار میں اور اور ادر اسینشل فیٹ جیسے زیتون کا تیل ہے یا روگنے بادام ہے تو اس میں سے آپ اس کو یہ والے اسینشل فیٹی ایسٹس کے ساتھ ساتھ کچھ وائٹیمن بھی جو ہیں وہ ملتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جب اس کو سینسری تھرپی ہوتی ہے اس کے مسلس ٹرانگ ہوتے ہیں اس کی سینسری لیولز بہتر ہوتا ہے تو بچے میں چانسز آف اپنیا یعنی سانس کو روکنے کا جو چانسز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں مساج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے بیوی کو مساج کرنا ہو فور ایڈیما یعنی جسم کے اندر اگر پانی ہو تو پھر اس کو جسم کے آخری والے حصے سے پیچھے کی طرف دل کی طرف مساج کریں اس طرح سے مساج کریں کہ اس بچے کا جسم میں اگر سجن ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کا خون کی گردش جو ہے وہ واپسی کی طرف آپ بہتر کریں تو جو ہے وہ سلسلہ بہتر ہو جائے گا لیکن اگر بچے کو پرابلم ہے سینسری تو پھر اس میں away from skin سکن سے دور کی طرف جو ہے وہ آپ کرتے ہیں away from heart آپ جو ہے وہ کرتے ہیں سینسری تیرپی اس سے بچے کی جو آساب ہیں وہ زیادہ بہتر ڈیویلپ ہوتی ہیں سینسری تیرپی کرتے ہوئے یہ چیز میں ایک دوہ پھر ریپیٹ کر دوں مساج کرتے ہوئے یہ چیز ایک دوہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ اگر آپ جسم کے پروکزیمل حصے سے یعنی نزدیکی حصے سے دور والے حصے کی طرف مساج کریں تو اس سے سینسری تیرپی یعنی آساب کو فائدہ ہوتا ہے جبکہ دور والے حصے سے اگر آپ نزدیک والے حصے کی طرف مساج کریں بچے کا تو اس سے اس کے دل کو تقویت ملتی ہے اور اس کا وسکولر سسٹم کے لیے اس میں فائدہ ہوتا ہے تو یہ دو طریقے تھے اور یہ میری آج کی جو ہے ویڈیو تھی بچے کی کیئر کے بارے میں کہ اس کے سکن کو کیسا رکھا جائے اس کو مساج کریا جائے سکن کی بیریئر اور مساج دونوں جو ہے وہ سانونمس ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر آپ اس کے سکن کا خیال رکھیں گے تو مساج بھی ہو جائے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں جو آج کل کمرشلی اویلیبل بیوی آئلز ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف جو ہے وہ لیکوڈ پیرافین ان کا استعمال جو ہے وہ اچھا نہیں ہے برائے مہربانی نیچرل آئل استعمال کریں اگر نیچرل آئل سے کوئی پرابلم بریں تو پھر آپ اپنے فیزیشن سے کانٹیک کریں لیکن یہ لیکوڈ پیرافین اور جو ہے ملسیفائن وائنٹ میں ٹائپ سیمپل لگانے اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس سے ملی ایریا ایک چیز ہے جیسے ہم گرمی دانے کہتے ہیں ہیٹ ریش جو ہے وہ ڈیویلپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ اوپر سے مساموں کو بند کر دیتا ہے اور بچہ کو ہیٹ ریش ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ میری آج کی گزارشات تھی رگارڈنگ کیا مساج تیراپی سینسری تیراپی آف یو چائل تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی مزید کوئیری ہو تو کمنٹ کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو بسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میری چینل تینکیو السلام علیکم